بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو نگینہ ہے اس کا درست طریقہ کار استعمال کا کیا ہے اور کس طرح سے اس کو لے کر پہنا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا سے فیڈبیک آتا ہے اور مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس پسندیدگی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کو سرا بھی رہے ہیں اور اپنا فیڈبیک بھی دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا میں آج پھر سے ارس کرتا چلوں کہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جن کو نگینے پہننے کا شوق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سٹورنٹس ہیں جو اسٹرالوجی سیکھ رہے ہیں بلکہ ابھی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے آپ اس کا حصہ بھی بننا چاہیں تو آپ اس کے لیے بھی ایکیو ٹی وی پہ رابطہ کر سکتے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے آج ہم گفتگو کریں گے جناب ایک ایسا نگینہ جس کو سنتے ساتھ ہی آپ لوگ اگدم سے چونک جاتے ہیں اور اس نگینے کا نام ہے جناب ہیرہ یعنی ڈائمنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اپل بھی پہنا جاتا ہے آج اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا برج سور کی لگن کے اندر کہ آپ کا ذائچہ جن لوگوں کے ذائچے کا اسینڈنٹ ٹورس ہے تو جناب آپ اپنے اپنے ذائچے نکال لیجئے آپ کے کسی پیارے کا بھی اگر ذائچہ ہے اور اس کا اسینڈنٹ بھی ٹورس ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ بھی آپ جان سکتے ہیں کہ جو ڈائمنڈ ہے ہیرہ آپ کب پہن سکتے ہیں اور کہاں پہ سٹراس کی پوزیشن موجود ہوں تو آپ نے ہیرے کا یعنی ڈائمنڈ کا استعمال جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈائمنڈ کا تعلق وینس زہرہ کے ساتھ ہے اور اپل کا تعلق بھی وینس اور زہرہ کے ساتھ ہے یہ دو نگینے استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو اس حوالے سے آج میں گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا آپ اس کے سکرین پہ جو زائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ناظرین زائچہ ہے ٹورس اسینڈن کا آپ اس کے سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ٹورس اسینڈن کے اندر میں آج گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ اگر لگن کا مالک ان زائچے کے بارہ گھروں میں کون کونسی ایسی پوزیشن پہ موجود ہوگا تو آپ ڈائمنڈ یا اپل کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زائچے کا پہلا گھر ناظرین زائچے کے پہلے گھر میں اگر وینس موجود ہو تو یہاں پہ آ کر وینس جو ہے ایک بڑا اچھا یوگ بناتا ہے کیونکہ پورے زائچے کو کمانڈ کر رہا ہے رول کر رہا ہے اور آپ یہاں پہ ڈائمنڈ یا اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو پسنالٹی ہے آپ کی جو شخصیت ہے اس میں نکھار آ سکے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دوسرے گھر کی جانب کہ زائچے کے دوسرے گھر میں اگر وینس آ جائے زائچے کے دوسرے گھر میں اگر وینس موجود ہوگا تو یہاں پہ بیٹھ کر بھی وینس بہت اچھی پوزیشن بہت اچھے اثرات دیتا ہے یہاں پہ دھن کا یوگ بناتا ہے پیسے کا یوگ بناتا ہے اور یہاں پہ آپ ڈائمنڈ اور اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں اب اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں زائچے کا تیسرا گھر زائچے کے تیسرے گھر میں ناظرین اگر آ جائے وینس یعنی زہرہ آ جائے زائچے کا تیسرا گھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں برج سردان کا گھر کہ یہاں پہ اگر وینس موجود ہو تو آپ نے ڈائمنڈ یا اپل لے کر نہیں پہننا محنت آپ کی بڑھا دے گا چھوٹے موٹے سفر آپ کے بڑھا دے گا اور ایسے کام جس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی تو یہاں پہ اگر وینس موجود ہو تو آپ نے ڈائمنڈ یا اپل جو ہے وہ لے کر نہیں پہننا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب جو کہ ہے برج اسد کا گھر اس زائچے کا اچھا گھر ہے لیکن یہاں پہ اگر وینس آ جاتا ہے تو کیا ہم ڈائمنڈ یا اپل پہن سکتے ہیں ناظرین چوتھے گھر میں اگر وینس آ کے بیٹھ جائے اس زائچے کا کپٹن یہاں پہ موجود ہو تو جناب آپ بالکل ڈائمنڈ اور اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں آپ کی اپنی شخصیت کو فائدہ ضرور دے گا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں زائچے کا پانچمہ گھر ناظرین زائچے کا پانچمہ گھر اگر یہاں پہ برج سملہ میں اگر وینس آ جائے تو یہاں پہ وینس کو حبود ہوتا ہے یہاں پہ آکے وینس سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ اولاد سے ریلیٹڈ پرابلم دیتا ہے یہاں پہ انسٹن گین جو ملنا ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اگر زائچے کے پانچمہ گھر میں وینس موجود ہو تو آپ نے بالکل بھی ڈائمنڈ یا اپل جو ہے وہ لے کر نہیں پہننا یہ خرامیاں پیدا کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کا چھٹا گھر برج مہزان برج مہزان ناظرین وینس کا اپنا گھر ہے اور خاص گھر بھی مانا جاتا ہے لیکن بائی ڈیفالٹ چھٹا گھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹے گھر میں اگر وینس موجود ہے تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ وینس خراب ہوتا ہے کیونکہ زائچے کا چھٹا آٹھویں بارویں گھر ویسے ہی خراب ہے اگر یہاں پہ وینس موجود ہو تو آپ نے ہیرہ اور اپل جو ہے ببل کو لے کر استعمال نہیں کرنا اب ناظرین یہاں سے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی طرف ساتھویں گھر جو کہ اس وقت برج اقرب کے پاس ہے یہاں پہ چونکہ یہ اس کے دوست کا گھر نہیں ہے دشمن کا گھر ہے لیکن ایک بڑی اچھی یہاں پہ بات ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر اپنے ہی گھر کو کہ یہاں سے بیٹھ کر پہلے گھر کو دیکھ رہا ہے بڑا اچھا یوگ بنا رہا ہے تو اگر وینس موجود ہوگا ساتھویں گھر میں تو یہاں پہ آپ ہیرہ اور اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں زائچے کا آٹھویں گھر آٹھویں گھر اس وقت برج اقرب کے پاس ہے آٹھویں گھر کے اندر اگر وینس آ کر یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے تو ناظرین یہاں پہ آپ نے اپل یا ہیرہ ڈائمنڈ جو ہے وہ لے کر نہیں پہننا آٹھویں گھر خراب گھر ہوتا ہے خامخواہ کی مشکلات کو بڑھا دے گا پروملمز پیدا کرے گا حادثات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کبھی بھی یہاں پہ بڑھاویں نہیں دینا کیونکہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو سیارہ جس گھر میں ہوگا اس گھر سے خرابیاں شروع کرے گا اس گھر کو خرابیاں پہلے دینا شروع کرے گا اس گھر کی خرابیوں کو ہائلائٹ کر دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نوے گھر کی جانب کہ زائچے کے نوے گھر میں اگر وینس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس زائچے کا نوے گھر جو ہے ناظرین بھو ہے برج جدی کیپریکون یہاں پہ آ کر وینس بہت اچھی پوزیشن پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پیدائشی زائچے میں وینس موجود ہوگا تو آپ ہیرہ اور اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں آپ کو فائدہ دے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچے کا دسویں گھر زائچے کے دسویں گھر کے اندر برج دلف کے پاس یہ گھر موجود ہے یہاں پہ اگر وینس آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ ہیرہ اور اپل بالکل لے کر پہن سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی عزت کو بڑھائے گا مستقل مزاجی کو بڑھائے گا ترقی پروموشن دے گا یہاں پہ آپ ڈائمنٹ اور اپل کو لے کر پہن سکتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچے کا گیارمہ گھر ناظرین زائچے کا گیارمہ گھر برجہود پائیسز کے پاس ہے یہاں پہ اگر وینس آ جاتا ہے یہاں پہ آ کے وینس سب سے اچھی پوزیشن کا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ وینس کو شرف ہوتا ہے منافع کا گھر یہاں سے آپ کا جو پیسہ ہے اس کو بھی یہ پاور دے گا اس کو بھی ترقی دے گا خواہشات میں جو ہے وہ اضافے کے ساست خواہشات کو بھی پورا کرے گا تو اگر گیارمہ گھر میں وینس موجود ہو تو آپ ہیرہ اور اپل جو ہے وہ لے کر پہن سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارمہ گھر کی جانب ناظرین اگر بارمہ گھر میں وینس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ نے بلکل بھی ہیرہ اور اپل نہیں پہننا یہاں پہ ایک تھیوری ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر چھٹا گھر جو کہ وینس کا اپنا گھر ہے برجہ میزان کا گھر ہے اس کو بھی تو دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن خراب گھر سے خراب گھر کو دیکھ رہا ہے تو خرامیاں پیدا کرے گا اخراجات میں اضافہ کرے گا ہسپٹل کے اخراجات میں اضافہ کرے گا تنہائی میں اضافہ کرے گا آپ کے لائف پارٹنر کی ہیلتھ بار بار خراب کروائے گا تو جب بھی زائچے کے بارویں گھر میں وینس ہو آپ نے اپل یا ہیرہ ڈائیمنڈ جو ہے وہ لے کر نہیں پہننا زائچے کے اندر تیسرا گھر زائچے کے اندر پانچوان گھر زائچے کے اندر چھٹا آٹھوان اور باروان گھر ان پانچ جگہ کے اوپر جب وینس موجود ہوگا تو آپ نے ہیرہ جو کہ ڈائیمنڈ ہے اور اوپل جو ہے ٹورس لگن کے اندر آپ نے استعمال نہیں کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ بینفیشل ثابت ہوئی ہوگی انشاءاللہ کسی نئے اسینڈن کے ساتھ کسی نئے نگینے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایکیو سپیشل میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ